اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس وقت میں کراچی کے چھوٹے بنگلہ دیش یعنی کہ بنگلہ بازار پفر زون میں موجود ہوں ایک عجیب و غریب پھل میری نظر سے گزرا تو سوچا کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ عجیب و غریب پھل اس کو کہتے ہیں بنگلہ دیشی زبان میں کٹھل اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جیک فروٹ اچھا ابھی جو ہے نا یہ رمضانوں کا سیزن قریب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد مانگا لیے ہیں لیکن بنگلہ دیش سے یہ جاتا ہے دوبائی دوبائی سے یہ آتا ہے پاکستان پھل ہے یہ بنگلہ دیش کا تو یہ ابھی جو ہے نا کچھا ہے جب یہ پک جائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ آم سے بھی میٹھا ہوتا ہے آم سے بھی میٹھا ہوتا ہے اور یہ ابھی کچھا ہے کہتے ہیں کہ یہ کچھے کی صورت میں آپ اس کو سبزی میں بھی پکا سکتے ہیں جب یہ پک جائے گا تو یہ پھل ہو جائے گا یعنی کہ یہ two in one ہے two in one سے بھنا دیئے کہ ابھی آپ اس کو لے کے جائیں گے تو یہ سبزی ہے اور اس کو جب یہ پک جائے گا تو یہ نرم ہو جائے گا نرم جب ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا آم کی طرح کا میٹھا پھل جسے کٹھل کہتے ہیں اور اس کو جیک فروڈ بھی کہتے ہیں تو یہ پھل آیا ہے اس کے بارے میں پتا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور انہوں نے کہاں سے مگایا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم تھوڑا مہنچہ بولنا اس کا مائک تھوڑا علیکم السلام اچھا یہ بتا ہے کہ میں نے تو بیسے بتا دیا کہ اس کو جانا بھنگلہ دیش میں کٹھل کہتے ہیں واقعی اس کو کٹھل کہتے ہیں کٹھلی کہتے ہیں تو یہ اگتا کہاں پر ہے اور آتا کیسے یہ یہ ابھی جو موسا میں ابھی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے بنگلہ دیش سے ہم لوگ یہ منگا دے بنگلہ دیش سے دوبائی جاتا ہے دوبائی سے پاکستان آ رہا ہے دوبائی سے پاکستان آ رہا ہے تو یہ ابھی یہ کچھا ہے اب یہ کچھا ہے دو تین دن آپ گھر پہ رکھیں گے تو پک جائے گا یہ پک جائے گا اور ابھی اگر اس کو لے کے جائیں گے تو اس کو کس سورت میں use کریں گے یہ آپ سبزی میں لوس کریں اگر کوئی سبزی میں کھانا چاہتا آپ سبزی میں کھائیں اگر کوئی مطلب میں دو چار دن کا بات کھاؤں گا تو یہ پک جاتا ہے بہت زبا سکت ہے 2-3 دن میں یہ عارم ہو جائے گا اور cakes کی طرح بہت طا ہائے ہیں کیل سیان گولی گولی میں اتنا طاقت نہیں ہیں جس کھاتے تو بہت طاقت ملتی ہے اور بہت اچھا ہوتا ہےfully بچہ بچہ similarly بے آن کو فائدہ ہے تو کیماری بھی ضرورت میں最近 زیادہ سکتنا آن کی اچھا جی آپ ان کا فائدہ بتا رہے تھے آپ اس کا فائدہ بہت ہے بھائی ہر بچہ 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 بھی کھا سکتا آم سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے آم سے بھی زیادہ میٹھا ہے یہ اچھا پک جائے گا تو یہ پل پل ہو جائے گا نرام ہو جائے گا اگر آپ ابھی لے کے جاؤ گے بولے کہ میں سبزی کھاؤں گا تو اس کو چھیل کے آپ اس کو سبزی میں پکائیں اگر پل میں کھانا تو دو تین دن آپ گھر پہ رکھ دیں گھر میں جگہ پہ پک جائے گا خود ہی پک جاتا ہے بس پھر توڑے کھائیں اس کو اچھا تو دوستو یہ ابھی فیلحال کچھا ہے تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ روکنے کے بعد دو سے تین دن کے بعد آئیں گے ایک پیس کٹوائیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اندر سے کتنا میٹھا ہے تو چلے دوستو ویٹ کرتے ہیں دو سے تین دن کا دوستو چار دن پانچ دن پہلے ہم لوگ آئے تھے ایک ویڈیو بنائی تھی کٹھل کی اور چار سے پانچ دن کا انہوں نے بولا تھا کہ یہ نرم ہو جائے گا ابھی بلکل نرم ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو ذرا سا دکھاتا ہوں سین دبا کے دکھاتا ہوں یہ نرم ہو چکا ہے اب ہم کٹوانے کے لیے آئے ہیں تاکہ جو نا کاٹ کے پتا چلے کہ یہ اندر سے کیسا ہے اور کتنا میٹھا ہے یہ ہم لوگوں نے چار سے پانچ دن پہلے بنائی تھی ویٹ کیا تھا تاکہ جو نا یہ نرم ہو جائے اور پک جائے پکنے کے بعد اب دوبارہ آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورت آگا ہے کس سے نرم ہو چکا ہے ایک کم نرم ہو چکا یہ ہو رہا ہے چار کلو ایک ہزار ساٹھ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پاس کون موسٹا نے بڑا کسوں نائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیچ ہوتے ہیں یہ رہا ہے ہاتھ لہا گشتہ ہیں ہاتھ لہا گشتہ ہیں بڑا کینس ہی ہاتھ کینس ہی نا ہاتھ دا ہوتا ہاتھ ہاتھ یہ دیکھیں ملس دیں ہاتھ ملس دیں ملس دیں ہاتھ ہاتھ بیا کریں ملس دیں شکریہ کون میٹھاو گا چینی لیزدار یہ اس کی بیج ہے اس کا بھی آپ سالان پکا سکتے ہیں مرگی سے گوش سے جنگے سے دیکھ رہے ہیں یہ پورا شیرم ہے پورا گرمی نہیں پڑا شاید کچھتا لگ رہا ہے شاید کچھتا اس سے ہی تو بنتا ہے میٹھا باہد باہد گھوش 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 یہ خان کہ چھک کے مارے خب کے یہ اس کی جڑ اس سے میٹھاس پیدا ہوتا ہے اس سے پکتا ہے اس سے مٹھاس آتا ہے اس کی نہیں ہے دنڈہ ہے ہم لوگ 5-6 دن پہلے جب آئے تھے تو اس وقت وہ یہ سبزی تھی 5-6 دن کے بعد جو ہے نا اب یہ فروڈ بن چکا ہے اور یہ فروڈ بن کے انہوں نے کاٹا ہے اور ہم اس کو کھائیں گے دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو انہوں نے بولا تھا کہ چینی کی طرح اور آم سے میٹھا واقعی ایسا ہے یہ بات بنی ہوئی ہے اور میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کھا کے کہ کیا صورتحالی یہ سبزی بھی بن سکتی ہے اب اس کی آم سے زیادہ میٹھا کا بولا تھا لیکن ابھی آم سے زیادہ میٹھا نہیں ہے صحیح کم ہے ابھی پھولتا ہے ہو سکتا ہے ابھی تیار نہیں ہے ابھی پھول تیار نہیں ہے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے فروڈ کی طرف اللہ حافظ جب میں بولوں گا تو اونٹ کرنا ہے اب میرے ہاں ٹھوٹے ہیں